دوستو تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی ہماری زمین پوری سار رازوں کا مجموع ہے جن میں سے کئی راز تاہیال ماہرین کو چکرارے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک راز 113 سال قبل پیش آنے والے وہ واقعہ ہے جس کی حقیقت کا سراغ ماہرین آج تک نہیں لگا سکے ایک راز کیا ہے اس کی مکمل تصویل جاننے کے لیے آپ سے گزاری شکے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربط مل سکے تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج یہ موضوع کی طرح پیارے دوستو یہ تیس جون انیس سو آٹھ کی بات ہے جب سائیوریہ کے علاقے ایونک کی رہیشیوں نے آسمان پر نیرے رنگی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا جو ان کے بخول سورج جتنی تیز تھی روشنی کی رپورٹ کے دس منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائے دی جیسے بھاری توکھانے سے گولہ بھاری کی جارہی ہو یہ آواز مشرق سے شمال کی جانت سفر کر رہی تھی جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویفس نے پورے قضبے کو جھنجوڑ کر دیا اور کھنکیاں ٹوٹ گئیں دھماکی کے آواز جس کی لہریں یورو ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلدلہ پیماہ مرکس نے ریکارڈ کیے مگر اس کی اور ایڈگرد کے قضبوں کے ریائشوں نے در حقیقت کسی اختصیم کی حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا اور دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کی اوپر آسمان کی اوپر چگمگھار جو برفانی ذرات کی بلندی پر بننے کا نتیجہ تھے جبکہ مختلف ممالک میں محلویاتی دواو میں تبدیلی دیکھی گئی اگرچہ دھماکے کو تو کسی نے نہیں دیکھا مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا جو مشرق کی شائبیریہ میں واقع تھا وہاں موجود آر 100 اکڑ میل کے رگبے میں پھیلا جنگل یا آٹھ کرول درخ مکمل طور پر غائب ہو گئے تھے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتا کی اپتیوجہ میں سائنسانوں کا ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثرات کا نتیجہ ہے مگر اس مقام پر کبھی کوئی گھڑا دریافت نہیں ہو سکا مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی سائنسانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخری دھماکہ کیوں ہوا کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا اور تب سے سائنسانوں کے ذہن چکرہ رہے ہیں کہ آخری ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی خوش قسمتی سے وہ علاقہ آبات نہیں تھا ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضائع ہوتا مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قسموں کے ریائشوں نے بھی محسوس کیا تھا ایک اینی شاہی نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان دو ہستوں میں تصمیم ہو گیا تھا اور جنگل کی اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگ رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر بزر رہے ہو یا فائرنگ ہو رہی ہو اسے تاہوس کا ایوینڈ کا نام دیا گیا جو انسانی تاریخ کا تک کا سب سے تاکرور ریکارڈ دھماکہ بھی ہے جس سے خارج ہونے والی حرارل کی روشوما بم گرائے جانے والے ایٹم ہم سے ایک سو پچیارچی گناہ زیادہ تھی مگر ایک صدی سے بھی زیادہ ایسا گزرنے کے بعد ازماعیروں کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ کیا ہوا تھا کچھ سائز انہوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی مگر اتنی بڑی خلائی جسم کے شوائد اب تک دریافت نہیں ہو سکے کچھ والد ہوں گا خیال میں یہ آتشوشیاں پھٹنے یا کانپوری کے دوران کوئی حادثہ تھا مگر اس کے کوئی شوائد نہیں مل سکے در حقیقت سائیبریا کے اس خطے کا موسم درمائی قسم کا ہے جہاں موسم سرمہ کا دورانیاں بہت طویل ہوتا ہے جبکہ گرمی کا موسم بہت مختلف تھا جس کے بعد سطح میں ایسی تبدیلی آئی جنہوں نے اس جگہ کو ناقابل ریاہیش بنا دیا بلکہ وہاں پہنچنا ہی بہت مشکل ہے جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیق کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے سن انیس ستائیس میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخر کارز جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ بیس سال بعد بھی وہاں ہونے والے نقصان ویسے کا ویسے ہی تھا اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خلائی جسم فضا میں پھٹا ہے جس سے یہ نقصان ہوا مگر کوئی بھی گھڑا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے تو ٹیم نے یہ وضائج کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جبکہ تمام ملوہ اس کے اندر دفعن ہو گیا مگر دلدلی حصے کی گھرائی میں کوئی بھی دریافت نہیں ہو سکا اور کوئی دہائیوں کے بعد دوسری ساندانوں نے کہا کہ یہ کوئی شاب ساقیب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا جس کا زیادہ تر حصہ چٹانے نہیں بلکہ بس پر ممنی ہوتا ہے اور زمین کے محول پر ہونے والی تباہی کے بعد برح بغارت بن کر اڑ گئی مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا پھر عجیب خیالہ سامنے آنے کے آئے جسے کسی خلائی مخلوق کا اس پیز گراب اس مقام پر گر کر تباہ ہوا سن انیس سو اٹھاون میں موقعین نے اس مقام سے سکت مقنہ تیز کے ننے ذرات کو دریافت کیا اور مزید تحقیق سے ثابت ہوا کہ واقعی سطح میں نکل کی مقدار زیادہ ہے شاب ساقیب کا جانا مانا انصر ہے مگر بحث تھم نہ سکی اور سن انیس سو تیتر میں ایک تحقیق میں اندیا دیا گیا کہ یہ ایک بلیک ہول کا زمین ٹکراؤ اسے دھماکے کا نتیجہ ہو سکتا ہے مگر اس کی ترتیب پر مبنی تحقیق پر فولی طور پر سامنے آ گئی سن دوار چودہ میں یوکرین کی ایک ٹین نے دھماکے کے مقام سے انیس سو اٹھتر میں جمع کیا جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا اور انہوں نے انیس سو آٹھ کی ایک تحق کو دریافت کیا مہرین کارمن منرل کے آسا دریافت کیے جو اس وقت تخصیل پاتا ہے جب کوئی شعب ساکی زمین سے ٹکراتا ہے لیکن یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا اور سن دو آزار بیس میں تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک بڑا آئیلن ساکی زمین کی اتنے قریب آ گیا ہے کہ بہت بڑا شاک ویپس پیدا کر سکے مگٹ ٹکرائے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا اور شاک ویپس کا اثر اس خطے میں دیکھنے میں آیا یہ واقعہ اب تک انسان کی تاریخ میں چند پرسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقات کام جاری ہے لیکن تاہیال اب تک کسی کی وضاعت نہیں ہو سکی ہے اس روز اس مقام پر حقیقت میں کیا ہوا تھا تو موزد دوستوں آپ اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں کیا وہ واقع شعب ساکیب کی وجہ سے تھا یا کوئی اور وجہ تھی